بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ڈیو ٹیپل سیون کے تمام دوستوں کو راجاتی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کل ہم سہولتوں اور آسائشوں والے دور سے زندگی گزار رہے ہیں ایسے کی وجہ سے زندگی میں بہت سے آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور ہم نے ہارڈ ورکیں بہت حد تک چھوڑ دی ہے سخت محنت اور مشکت والے کام جن سے خوب پسینہ نکلتا تھا خون کی گردش بہت تیز ہوتی تھی اس کو ہم نے مکمل طور پر ترک کر دیا ہے ہمارے ہاتھوں میں آج کل موبائل، کمپیوٹر، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ نظر آتے ہیں آج کل بھی دوستو بہت سے دہی علاقوں میں جہاں پہ سہولتوں کا فوقدان ہے وہاں پہ لوگ نہائیت ہارڈ ورکنگ والی، مشکت والی زندگی گزارتے کو نظر آتے ہیں اور وہ بہت سے بیماریوں سے بچے ہوئے، صحت مند اور بہت ہیلڈی زندگی گزار رہے ہیں شہری علاقے میں جہاں پہ زیادہ کام کاج نہیں کرنے پڑتے گھر میں اور گھر سے باہر بہت زیادہ سہولتیں میسر ہیں وہاں انسان مٹاپے کا شکار ہو گیا ہے اور جو ہی کسی بیماری کی وجہ سے موٹا فرد ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے تو فوراں اسے کہا جاتا ہے کہ چکنائی کو آئلی فروڈز کو فوراں چھوڑ دیں اور خاص طور پہ وزن گھٹانے والے افراد فوراں چکنائی کو ترک کر دیتے ہیں طبی نکتہ نظر سے بھی دوستو یہ سرہ سر غلط ہے چکنائی کو آپ نے بلکل ہر سرے سے بند نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنی خوراک کے اندر بیلس کو برقرار رکھنا ہے آپ نے مچھلی مرگی کم چکنائی والا دودھ دہی پنیر سبزیاں پھل پھلیاں اور چھلکے دار اناج ہر صورت اپنی خوراک کا حصہ رکھنے ہیں خاص طور پہ جڑوں کے دردوں میں دوستو دیکھا گیا ہے کہ جڑوں کے درد والے مریض چکنائی کو بلکل بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی حالت میں تازہ دودھ اور مچھلی ہر صورت اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اس سے ان پرابلمز میں باہر نکل میں بہت مدد ملتی ہے عام افراد بلکل اس بات سے ناواقف ہیں کہ آہل بھی ہماری خوراک کا ایک حصہ ہے اور اس سے بھی ہمیں دیشوان جسمانی فائدے ملتے ہیں اس کو ہم مکمل ترک نہیں کر سکتے اس سے ہڈیاں اور ہمارا آسابی نظام نروس سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے مکمل آئل کو چھوڑ دینے سے ان میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں سمجھنا دوستو ہم نے صرف اس بات کو ہے کہ چکنائی کی دو قسمیں ہوتی ہیں گوڈ فیٹ اور ڈیڈ فیٹ ان دونوں میں سے ہم نے گوڈ فیٹ کا یقینی طور پر انتخاب کرنا ہے گوڈ فیٹ یعنی چکنائی ہمیں سبزیوں دودھ دہی اور مچھلی سے حاصل ہوتی ہے یہ فیٹ گوڈ والی ہماری بوڈی کے لئے انتہائی کا آرامت ہے خاص طور پر مچھلی سے ہمیں اومیگا تری ملتا ہے یہ ہمارے جسم سے زریلے مارے ختم کرتا ہے خون کی نالیوں میں بیڈ فیٹ کے حملوں سے ہمیں بچاتا ہے ہمارے بلڈ پریشر کو بھی برابر رکھتا ہے اس کی نسبت جو چکنائی ہمیں سرخ گوشت، فل کریم، دودھ، مارجرین اور آم گھی میں پائی جاتی ہے اس سے ہمیں ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے وہ چکنائی دل کی بیماریوں اور جسمانی بہت سے مسائل کو لے کے آتی ہے لہٰذا آپ نے گوڈ فیٹ کا انتخاب کرنا ہے اس کو ہر صورت بوڈی کے لئے سے بنانا ہے اور بیڈ فیٹ جو کہ بوڈی کے اندر بہت سے مسائل لے کے آتی ہے اس سے مکمل اجتناف کرنا ہے ہیلڈی رہیں گوڈ فیٹ کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات خدا حافظ